یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو اللہ تعالی نے یہ بلند مقام عطا کیا کہ آپ کو بھی اصحابِ بدر میں چنا گیا یعنی آپ کے سینہ مبارک کے بھی اصحابِ بدر کا وہ جو تمغہ ہے ناظرین وہ سجا ہوا تھا اور آپ شہیدانِ اہد کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے اور والد ہیں آپ ناظرین اس ہستی کے اب دیکھیں کیسی کمال بات ہے میں جو تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ناظرین اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ آپ اس ہستی کے والد ہیں جن کو طویل عمری کی دعا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی تھی اور جن کے مقام و مرتبے کو انیس سو بتیس میں یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا ناظرین میں پچھلی سنچری کی پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں کہ انیس سو بتیس میں بادشاہ شاہ فیصل کے دور میں دجلہ کی کنارے سے قبر کی منتقلی کے موقع پر پوری دنیا نے دیکھا تھا ناظرین یعنی حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ جاتے تھے ناظرین پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام انساری رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کا ناظرین عالم دیکھئے کہ جیسے اللہ تعالی آپ رضی اللہ عنہ پر سب کچھ ہی آشکار کر رہا ہو اور آپ بھی سب کچھ پہلے ہی دیکھ رہے ہو کہ ہونے والا کیا ہے یعنی جب سب کچھ آشکار ہو چکا تو اللہ کے دین پر مر مٹنے والے سب کچھ قربان کرنے والے اور اس کی تیاری کرنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی کیا شان ہے کہ میدان جہاد میں اترنے شہادت کا جام پینے اور خلد میں جانے سے پہلے ایسے تیار ہوتے ہیں کہ غزوہ اہد سے ایک رات پہلے رات میں اپنے فرزن حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے کل صبح جنگ عہد میں سب سے پہلے میں ہی شہادت سے سرفراز ہوں گا اور بیٹا سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ میرا کوئی پیارا نہیں لہذا تم میرا قرض ادا کر دینا ذرا ناظرین مقام اور مرتبہ دیکھئے کہ شہادت کا جام پینے جا رہے ہیں لیکن فکر ہے اس حق کی جو ادا کرنا ہے اور فرماتے ہیں کہ اپنی بہنوں کے ساتھ سلوک ایسا کرنا یہ میری آخری وسیعت ہے کہ بہترین سلوک کرنا حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واقعی صبح کو میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ناظرین کرام جن کو مقام و مرتبہ وہ حاصل ہوا ہو کہ شہادت کے بعد جس میں اطحب اور فرشتے ان پر یعنی اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے جگر گوشے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہو کہ سن میں تجھے بتاؤں کہ جس کسی سے اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کلام کیا لیکن تیرے باپ سے آمنے سامنے بات چیت کی فرمایا مجھ سے مانگ جو مانگے گا میں دوں گا